بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے یوٹی فیملی میت کرتے ہیں انشاءاللہ جی سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان کیسا جا رہا ہے رمضان تقریبا روزے اینڈی ہو رہا ہے سارے گزر گئے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے گزریں اور پتہ بھی نہیں چلا رمضان اتنی جلدی گزر گیا کہ بس اچھا جی میں آج بنا رہی ہوں مصر ہیں اور ساتھ میں بناؤں گی وائٹ رائز بناؤں گی افتاری میں ہے اور ساتھ میں بناؤں گی چکن دکا ٹھیک ہے نا تو یہ مصر میں نے دھوکے ڈال دی ہیں اور میں اس میں ڈالوں گی مسالے نمک میچ اور یہ سارے چیزیں کیونکہ مصر ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ رائز ہوں ڈال کے اس کو میں لگا دوں گی پریشر اور تڑکہ جو ہے نا وہ میں اس میں بعد میں لگاؤں گی ہلتی تھوڑی سی میں اس میں زیادہ ڈالوں گی اور اور جی آپ لوگ سنائے اید کی شاپنگ کر لیا آپ لوگوں نے تیاری ہو گئی آپ لوگوں کی کیوں کہ ابھی نہیں اچھا میں اس کو لگ کوکر کو بند کروں گی میں ہمیں اس کو بند کروں تو اس کے بعد میں اس کے تڑکے کا سمان ہوگی رہا تیار ریڈی کرتی ہوں چاول میں نے صاف کرنا ہے وہ میں دیکھتی ہوں کر میں نے بند کر دی ہے اور تب تک میں اپنا باقی کام کروں اچھا میں نے یہ پریشر کھول دی ہے کہ میں چیک کرتی ہوں کہ ہمارے گلے میں ہی آئے ڈالے ہیں ٹھیک ہے نا مصر تھوڑے سے کچھے تھے کوئی بیچ میں سے تھا تو میں نے کہا پانچ منٹ میں اس کو اور پریشر لگا دوں اور یہ دیکھیں جی پیاس کٹ کر کر رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دیسی گھیڑا لے جب مصر میرے ڈن ہو جائیں گے تو میں اس کے نیچے چولا جلا کر اس کا تڑکا بنا لوں گی اور اس کے ساتھ میں پہلے رکھتی ہوں چاوال چاوال میں نے بوائل کرنے تو وہ میں ٹکا نوکڑائی اور جی ادھر پانچ منٹ اور کو پریشر لگا دیا ہے مصروں کو اور کڑائی میں میں نے اوائل ڈال کر اور اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اس کو تھوڑا سا کڑکڑانا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے اس میں پانی ڈال کر اور نمک ڈال دوں گی میں تو ہمارے وائٹ رائز بھی ریڈی ہو جائیں گے تقریبا نہیں ابھی پکنے ہیں ابھی پکنے ہیں میں نے تو فٹا فٹی پکا دیا زبانی کلامی اور بس یہ تھوڑا سا ہوگا تو اس کے اندر میں نے ساتھ ہی پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالنی نمک ڈال گئے ہمارے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب دونوں چولے میرے بیزیں ادھر میں نے چاہلوں کے لیے پانی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو نیچے اتار کرنا اس کے اوپر میں جو اس کا تلکہ میں نے تیار کرنا ہے نا لسانا گرکہ ہو بہت اچھے سے اچھا مجھے نا آدھت ہے میں کھانا بناتے ہیں فوراں سے نکال لیتے ہیں برتروں میں سے نا پتیلی ہو کڑائی ہو یا کوکر ہو تو مجھے عادت ہے کہ میں نے فوراں سے پہلے کھانا ان میں سے نکال لینا ہوتا ہے چاہے ہم بعد میں کھائیں کھائیں لیکن مجھے یہ بڑے برتر میں نے دھو کے فوراں سے میں نے فاری کر دینے ہوتا ہے اور اب میں تلکہ لگاتی ہوں سہی اور اب ہمیں تلکہ پیاز میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا پیاز ہمارا ہوتا ہے سوفٹ تو پھر میں اس کے اندر لیسن ادر ڈالوں گے اور دیسی گی جس کو بولتے ہیں اور پانی کو بائل آ رہا ہے میں اس میں ڈالوں گی چاہوڑ اور اس کو بس میں تلکہ پہ رکھتے ہیں پانی کو ڈرائے ہوتا ہے اچھا میں دم دیتی ہوں اور یہ ہے اس میں ہوتا 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 ہے اور ہوتا ہوتا ہے اچھا جی یابات ہیں یہ میں نے چاہل نکال لیا ہے اور اسی ہی کڑائی کے اندر میں بنا رہی ہوں چکن تکا جس سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھ عادت ہے کہ میں کھانا نکال لیتی ہوں اگر فوراں کھا لیں تو کھانے کے بعد نکالتی ہوں کھانا کھانے کے بعد نکالتی ہوں لیکن اگر تھوڑا ٹائم ہو تو پھر بھی میں برتن فوراں خالی کر لیتی ہوں میں چھوٹے برتنوں میں یا جو ڈبے ہوتے ہیں سٹوریج باکس ان میں ڈال لیتی ہوں چاول میں نے نکال لیا اور ادھر میں بنا رہی ہوں چکن تکا اور اس کے اندر میں نے دو تین جو ہے نا ٹیبل سپون ووورس اوئل ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے ٹھیک ہے نا اور آج جو ہے چکن تکا جو ہے نا میرا آج میکس گوشت ہے ونہ زیادہ تر میں بناتی ہوں بون لیس کا لیکن آج بون لیس نہیں تھا تو میکس تھا تو یہ بھی بن جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سیڈ ڈرامے بازیاں نہیں چلتی کوکنگ کے اندر کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے آج میں میکس جو ہے نا ہڈی والے گوشت کا وہ بنا رہی ہوں بیچ میں گول بھی ہے لیک پیس بھی ہیں تو میں آج میکس گوشت کا نا وہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کی ریسپی پڑی ہوئی ہے میرے چینل پر اگر کسی نے دیکھنی ہو تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے اندر اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا کہ تکا مسالہ ڈالا تھ اور چلی سوس سویا سوس اور سرکا وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے صبح ناشتے کے بعد مطلب صبح بچوں کے سکول بھیجنے کے بعد میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اب افتاری کے ٹائم میں یہ بنا رہی ہوں کیونکہ اس کی میری نیشن کا ٹائم جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنا ہی مزے گا بنتا ہے اور سوری دہی بھی میں نے ڈالا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے نا اس کی ریسپی میں دے دوں گی لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے باول کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی پھیر کے نا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا کہ جو مسالہ وغیرہ لگا وہ بھی ضائع نہ ہو اور اب اس کو میں نارمل اس پر بناوں گی آنچ پر زیادہ تیز چولا نہیں کرنا اور اس کا میں کیپ لگا دوں گی ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ میں نے اور کیا کرنا تھا ہاں اس کے ساتھ کچھ میں نے سبزیاں فرائی کرنی ہے اور اس میں آپ کو بتا رہی گی یہے شملہ ڈالیاں یہ ڈالی ہے آپ کوinel زیادہ جیسے فتہ ہی نہ ہے کہ یہ شملہ ڈالーピربہ نے وایس ریکارڈ کی تھی لیکن میں بتا رہی گی میرے باہر تینسر وایس آور کرنی پڑتی ہے اور ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ شملہ میں چھے یہ ٹوماٹر ہے اور ان کو میں نے کٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے وہ ساتھ میں یہ بھی میں نے فرائی کرنی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ہو رہا ہے ہمارا بن رہا ہے نورمال آہنچ پر کیونکہ آج اس میں لیک پیس وغیرہ بھی ہیں تو وہ پھر اچھے سے وہ پک جائیں اچھا جی یہ سبزیاں میں نے کٹ لی ہیں شملہ میرچو اور یہ پیاز وغیرہ یہ اس طرح کی شیپ کی میں نے کٹی ہیں ٹماٹر بھی جی تپوپ جو تھا تمام بنمرہ میں نے زیارہ نہیں کیا اندر کیا اس کے لئے میں نے اپسو کھے شیپ کی کیوں اس میں نے اس میں ڈال دیا کوئی مصارلہ نہیں تھوڑا سا تھا توробی میں نے کٹ دیا کوئی مسئلہ نہیں جیسے تھا جیسے کے لئے میں نے اس کے لئے میں نے کھاٹ دیا تھیک ہدا اس ساتھ ہی میں نے اور اچھے پیاز کیا ہے نہیں ہمیں اس راے مانگے اور باست surelyمкра screamleyeков بھی سکتے ٹککے وغیرہ mớiنگوں گے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ یہ دیکھیں کچھ مکس ہے یہ کٹا ہوا ہے ویسے یہ گولڈ شیپ میں ہوتا ہے زیادہ یہ اس طرح رنگز کی ہوتی ہیں زیادہ اور یہ اس طرح کے رنگز میں نے کٹے میں اور اس کو میں نے اچھے طرح سے دھو دیا تھا اور یہ بھی بہت ہلکی آنچ پہنا اور سٹیم میں ہی بنے گا یہ اور اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے فرائی پینڈ کے اندر بنانا تھا تو اس کے اندر ہی میں نے اس کو تھوڑی دیر نا جتنا مطلب چولہ فارغ ہوتا ہے تو میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اس کو بھی آپ زیادہ ٹائم کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے سرکہ ڈالا ہے اور چلی سوز ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی ملال میرچ ڈالوں گی اور پیاس کو اس کے اندر ہی میں ڈیپ کر کے میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے نا آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں ٹائپورٹ سٹینڈ پہ اس سے پہلے میں نے نہیں بنائی ٹائپورٹ سٹینڈ پہ مطلب کہ کوشش بھی نہیں کی ایک آت دفعہ بنائی ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے میری بیٹی بنا دیتی تھی لیکن وہ نہیں ہوتی بیزی ہوتی ہے تو میں پھر اب بیٹی دیکھتی رہتی ہوں کہ کیسے ویڈیو بنائیں کیسے بنا ہوں اور اگر میں نے تب سے کوشش کی ہوتی تو اب تک میں ایکسپارٹ ہو چکی ہوتی پر میں نے کوشش ہی نہیں کی کیونکہ میری ویڈیو ایزیلی میری بیٹی بنا دیتی تھی اب وہ بیزی ہوتی ہے تو اسی چکر میں میری ویڈیو بھی رہ جاتی ہے کہ نہیں بن پاتی تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں نہ بنا ہوں کوشش کروں چلیں ایک آت دفعہ غلط ہوگا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا اگر جب سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں نے تب سے کوشش کی ہوتی نا تو اب تک میں ایکسپارٹ ہو چکی ہوتی اس لئے میں چیزیں اٹھا اٹھا کے موبائل کے اور کیمرے کے اندر لے کر آ رہی ہوں سامنے لے کر آ رہی ہوں تاکہ مجھے بار بار ٹرائپورڈ سٹینڈ اور موبائل کو زیادہ مووو نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس چیزوں کو بھی سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کے انگل وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو چلیں آہستہ آہستہ ہم بھی سیل کی جائیں گے گبھی نہ کبھی تو کام جاب ہوں گئی نا اور یہیں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا اس کو میں نے اٹھا کے اس والے چولے پہ کر دیا ہے اور وہی ٹرائپورڈ سٹینڈ میں نے ادھر سیٹ کیا ہے تو وہ تو پکتا رہے گا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اب باقی جو چیزیں میں نے بنانی ہے وہ پہ میں اس والے چولے پہ بنا دوں گی اور تاکہ کہ وہ آپ کو نظر آتا رہے صحیح طریقے سے اب اس پہ میں پتہ نہیں اب کیا بنانے لگیوں پہلے مجھے سمجھ نہیں آرہی بائس اوبر کرتے میں میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اس پہ پہلے کیا بناؤں گی کہ میں نے سبزیاں فرائی کرنی ہیں اس کے اوپر پہلے اور سبزیاں فرائی کروں گی میں پہلے اور یہ دیکھیں نون سٹیک کے برتن کتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جتنا مرضی ان کو احتیاط سے استعمال کرو پھر بھی یہ خراب ہوئی جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی بالکل میں نے تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالنا ہے زیادہ نہیں اور جی بس ایک دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے نہ اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاز کہ مجھے لگا کہ شاید پیاز تھوڑا نہ سوفٹ ہونے میں ٹائم لے گا تو لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اب پہلے میں تھوڑا سا پیاز کو کر لوں گی سوفٹ کر لوں گی میں پیاز کو اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ڈالوں گی شملہ میچ اور سب سے آخر پہ پھر میں ڈالنا ہے ٹوماتر یہ دیکھیں جی پیاز میرے ہو گئے ہیں سوفٹ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی شملہ میچ کتنا خوبصورت کلر ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ سے میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں سبزیاں بنائی ہیں انہوں نے ہم انسانوں کے لیے اوہ جی میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ مجھے کمنٹ آر کے جوتوں کی کلیکشن پہ ویڈیو بنائیں اور کٹنگ پہ ویڈیو بنائیں اید آ رہی ہے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جوتیں میرے پاس ہے نہیں دو جوتیں ایک میرے پاس گھر کا جوتا ہے اور ایک باہر کا جوتا ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جوتوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو مجھے خرید نہیں پڑھیں گے جوتیں تو جب میں خریدوں گے تو پھر میں ضرور ویڈیو بنائوں گی ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ ادھر میں نے پیاز نکال جو ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زارہ سوفٹ ہو جائیں گے تو میں نے ان کو نہ نکال لیا پہلے ٹھیک ہے نا تو مجھے تھوڑا سا ان کے جو مجھے کرنچی پن ہے نا وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے بہت سادہ سوفٹ نہیں کرنے تھے میں نے اور دوسرا یہ ہے کہ کٹنگ پہ بھی ابھی ویڈیو نہیں بن سکتی کیونکہ بال اتنی جلدی نہیں بڑے ہوتے کہ ان کی ابھی کٹنگ کروائی جائیں اور اتنی گرمی میں تو بلکل بھی مطلب کٹنگ نہیں مطلب کروانی اتنے ہوں کہ کم از کم اس کی پونی بغیرہ تو بن جائے نا تو زیادہ شوٹ نہیں کروانے اس لئے بھی فیلحال ان دونوں پر ویڈیوز نہیں بن سکتی تو اور جی ادھر شملہ میں تھوڑی سی ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں سمی ٹماتر ڈالوں گی یہ ساتھ کے ساتھ وائس آور میں نے کی بھی ہوتی ہے مجھے اتنا ہی لگتا ہے میرا سارا کام ختم ہو جاتا ہے ساتھ کے ساتھ لیکن اتنا شور ہوتا ہے ہمارے باہر بچوں کا اور ٹرافک کا کہ مجھے دوبارہ سے وائس آور کرنی پڑتی ہے اور دوبارہ وائس آور کرنے میں ویڈیو میری پڑی رہ جاتی ہے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا بہت سستی آجاتی ہے وائس آور کرنے میں ساتھ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے نا وہ خود ہی باتے ذہن میں آتی جاتی ہے بندہ بولتا جاتے ہیں وائس آور کرو بندہ کیا بولے اور کیا نہ بولے ٹیک ہے بہت سوچ سوچ کے پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بولیں کیا نہ بولیں ساتھ کے ساتھ وائس آور کرو بندے کا آدھا کام ختم ہو جاتا ہے او جی ادھر میں نے ٹماٹو ڈال دی ہیں ٹماٹو تو خیر جلدی ہو جائیں گے اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے ان کا واو زبردست ماشاءاللہ سے ریڈ گرین اور ابھی وائٹ میں نے پیاز جو ہے نکال لیا ہے آپ کلر دیکھیں اللہ تعالی کی خوبصورتی دیکھیں اس کی نعمتیں دیکھیں اس نے کتنی نعمتیں دیں ہمیں اور جی در میں نے پیاز بھی مکس کر دی ہے ساتھ ہی اور چلیں یہ ہو گئی ہے ہماری جو کیا کہتے ہیں سائی ڈش کہلیں یہاں ویجیٹیبلز فرائی یہ ریڈی ہو گئی ہیں ٹیک ہے نا یہ اس طرح تکے اور چاولوں کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہیں اور ان کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس کے تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے کہ تمہیں خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جی در جو میں نے پیاز میرینیٹ کر کے رکھا تھا نا تو یہ بھی اس کی بھی جو کیا کہتے ہیں ریسپی ہے نا وہ بھی پڑھی بھی میرے چینل کے اوپر تو اس کا بھی میں لنک دے دوں گی یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کھانا جو ہے نا وہ ڈبل کھایا جاتا ہے اس طرح کے ساتھ اگر لوازمات ہونا تو کھانا جو ہے نا اپنے گنجائش سے شاید ہم زیادہ ہی کھا لیتے ہیں اور اس کو میں نے ہلکی آج پہنا اس کو سٹیم میں میں نے ارد دینا تاکہ یہ اچھے سوفٹ ہو جائے اور یہ میری بیٹو تو اتنے شوک سے کھاتی ہے کہ وہ بیسے اٹھا اٹھا کے بڑے والی جو ہے وہ بیسے کھا جاتی ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کم سے کم بنا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ اس میں سرکا وغیرہ ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو اگر لیمیٹ میں کھائیں گے تو ہمیں نقصان نہیں دیتی اگر ہم ایسے اٹھا اٹھا کے کھا جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر ایک بچی ہے دوسرا پھر وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جب ہم زیادہ کھائیں گے اور غلط طریقے سے کھائیں گے تو وہ پھر نقصان بھی دیتی ہیں تو وہ تو ہوتی ہے کہ وہ ویسے اٹھا کے کھا جاتی ہے کہ مطلب کھانے کے ساتھ نہیں کھائے گی ویسے ہی کھا جائے گی اٹھا کے اب خرد رونی کو جو دیکھ%,ैم کر کیہے گ بچی ہے آپ کو کوئلے کا دھویں بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیا تھا میرے بس پڑے بھی تھے کوئلے لیکن جو ہے نا میں نے بس پتہ نہیں کیوں میں نے شوشی کی کہ میں نے اس کو اس کو اس موک نہیں دی دھوئے کی اس کی کوئلے کی دھوئے کی اور یہ دیکھیں جنبا اور یہ در میں بنا رہی ہوں چینی مکس کر بنا نہیں چینی مکس کر کے میں نے اس کو رکھوں چینی مکس کرنے کا ٹائم کرتا ہے اور آج میرا موڈ ہے کہ میں جمع شریع بنا ہوں کیونکہ تو اختی جنہوں سے بنایا نہیں ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی نمبو دو تین اس سے آج میرا شکنجو ہی گا تھا موڈ لیکن نمبو نہیں تھے نمبو میں پاس کم تھے آج اور مجھے ملے بھی نہیں تو وہ ہیں پڑے میں ہیں دو تین لیکن اس کی شکنجو ہی نہیں بننی تو میں سوچا کہ میں جمع شریع بنا کے اس کے اندر نمبو ایڈ کروں گے ٹھیک ہے میں بنا دیں روٹی کیونکہ ہزمان میرا روٹی کھائیں گے اور اگر کسی بچے نے بھی کھانی ہوئی تو وہ پھر لے لیں ساتھ ٹھیک ہے دو تین روٹیاں شرف میں نے بنانی ہے اور باقی وائٹ رائز بھی ہیں اور مصر بنایتے وہ بھی ہیں اور جو بھی بنایا ہے چکن تکہ وہ بھی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پلیٹر ریڈی کیا ہے اور باقی یہ دیکھیں میں نے اس طرح ڈش میں نکال لیا ہے اس کی فائنل لپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اور بہت مزے گا یہ بنا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا جس کو کہہ لیں اور سب نے بہت انجوائے کیا اور بس افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور روزہ ہم لوگ کھولیں گے اور ادھر کئی مجھے مصر نظر نہیں آ رہے مجھے لگتا ہے میں انہیں بعد میں رکھے تھے ویڈیو بناتے ہوئے وہ شاید میسو ہو گئے ہیں لیکن بہرحال مصر بھی میں نے آپ کے سامنے بنائے تھے لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں آئیں گے ویڈیو میں نہیں آئے وہ اور یہیں پہ میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہم اسے محطان ہم اسے م ár سے مجھے موسیقی